محرم کے لوبی معنی ہیں عزت اور احترام کے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انہا عدت الشہور عند اللہ حسنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعہ تن حرم چار مہینے اللہ کی ہاں بڑی عظمت اور فضیلت والے ہیں ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے تو محرم کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اللہ نے جب بھی کسی نبی اور رسول کو اور کتب کو ولی کو عبدال کو فضیلت دیا ہے تو اس کے لئے بھی محرم کو چنا ہے اور اللہ نے جب بھی کسی ابلیس کو شیطان کو فیرون کو قارون کو حامان کو سزا دیا ہے تو اس کے لئے بھی اللہ نے محرم کو چنا ہے محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے ایمان والے وہ خوشیہ مناتے ہیں یہ آدم کی خلافت کا مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اس وقت بھی جو مہینہ تھا وہ مہینہ دس محرم الحرام کا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے پر لگی تو اس وقت بھی جو دن تھا وہ دن دس محرم الحرام کا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈالا تو اس وقت بھی جو دن تھا وہ دن دس محرم الحرام کا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے جب حکومت دی تو اس وقت بھی جو دن تھا وہ دن دس محرم الحرام کا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اس وقت بھی جو دن تھا وہ دن دس محرم الحرام کا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا اس وقت بھی جو دن تھا وہ دن دس محرم الحرام کا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کون کے اندر ڈالا گیا اس وقت بھی جو دن تھا وہ دن دس محرم الحرام کا تھا حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو اس وقت بھی جو دن تھا وہ دن دس محرم الحرام کا تھا حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ نے فیرون سے نجات دی تو اس وقت بھی جو دن تھا وہ دن دس محرم الحرام کا تھا حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے زندہ جب آسمانوں پر اٹھایا اس وقت بھی جو دن تھا وہ دن دس محرم الحرام کا تھا حضور علیہ السلام کی جب حضرت خدیت القبرہ سے نکاح ہوا تو اس وقت بھی جو دن تھا وہ دن دس محرم الحرام کا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت بھی جو دن تھا وہ دن دس محرم الحرام کا تھا اور قیامت جب برپا ہوگی تو اس وقت بھی جو دن ہوگا وہ دن دس محرم الحرام کا ہوگا محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اس بات سے بھی لگئی جا سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے بعد دس محرم کو جو شخص ایک روزہ رکھے گا اللہ اس کو تیس روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دس محرم الحرام کو روزہ رکھے گا اللہ اس کے ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گی اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نو اور دس محرم کو جو روزہ رکھے گا اللہ اس کے ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گی یہ روزے کی ابتدا کہاں سے ہوئی حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گیا وہاں یہودیوں کو دیکھا دس محرم کو وہ روزہ رکھا کرتے تھے حضور علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا دن ہے اس دن کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات دلوئی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ کو زیادہ ماننے والے ہیں ہم بھی دس محرم الحرام کو روزہ ہی رکھیں گے بعض میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ مشابت نہ ہو جائے میرے جو امت ہی ہیں فرمایا کہ وہ یوں کریں نو دس کو یا روزہ رکھیں یا دس اور گیارہ کا روزہ رکھ لیں دس اور گیارہ کا روزہ رکھ لیں روزہ رکھیں گے تو ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے اللہ جو ہے ان کے گنوں کو معاف فرما دیں گے